موسیقی گورنر سندھ کامران ٹی سوری نے امیر جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے کی جانے والی تنقید پر جواب دیتے ہوئے کہا نادرہ سے کہتا ہوں حافظ نعیم الرحمن کے نام کے ساتھ میئر کراچی لکھ دیں کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹی سوری کا کہنا تھا دس ماہ میں زلہ وستی میں پیسٹ پارکوں کا افتتہ کیا گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر ہاؤس بنایا پارکوں کا کسی ایک شخص کے نام سے منصوب ہونا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ان کا کہنا تھا جماعت اسلامی کے دفتر گیا ان کو بھی پارک کے افتتہ کی دعوت دی جماعت اسلامی کے کارکنوں نے اپنی جماعت کے نام کے برخلاف غیر اخلاقی نارے لگائے یہ چھوٹے مسائل ہیں ان مسائل کو سائیڈ میں رکھا جائے انہوں نے کہا ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے رکن روف صدیقی نے کہا کہ نازم آباد میں پارک کا افتتہ کریں ڈائریکٹر پارکس نے بتایا پارک روف صدیقی کو دیا ہے پارک کا افتتہ کرنے جا رہا تھا مجھے بتایا کہ جماعت اسلامی نے اعتراض کیا ہے حافظ نعیم الرحمان سے کہا کہ ناموں پر نہ جائیں اور افتتہ کرنے دیں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آپ اسپارک کا افتتہ نہ کریں میں نے کہا اگر یہ روف صدیقی کے پاس ہے تو غلط ہے حافظ نعیم میرا نام ہٹا دیں اور اپنے نام کی تختی لگا دیں گورنر سندھ کا کہنا تھا نادرہ سے کہتا ہوں کہ حافظ نعیم کے نام کے ساتھ میئر کراچی لکھ دیں اپنے رمضان میں افتار پر ماں بہنوں کو چونیاں پہنانے پر بھی اعتراض کیا تھا لوگ پوچھتے ہیں کراچی میں عربوں روپے کے اشتہار لگے اس کا پیسہ کہاں سے آیا کامران ٹی سوری کا کہنا تھا میں اپنے پیسوں سے پارک بنا کر اس کا افتتہ اب سے کرانے کے لیے تیار ہوں یہ چائنہ کٹنگ کے ذریعے میئر بننا چاہتے تھے اگر اب سمجھتے کہ بڑے بورڈ لگانے سے اب شہر جیت لیں گے تو ایسا نہیں ہے ان کا کہنا تھا حافظ نعیم کو دعوت دیتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کے اچھے کاموں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں کسی کی جانب سے ناروں اور تنقید کی وجہ سے اپنے اچھے کاموں کو نہیں روکوں گا حافظ نعیم نے پندرہ سے بیس لاکھ روپے خرچ کر کے سوشل میڈیا پر تشہیر کی ایک سوال کے جواب میں کامران ٹی سوری کا کہنا تھا جماعت اسلامی گورنر ہاؤس پر دھرنا دینے آئے تو ویلکم کرتا ہوں جماعت اسلامی کے دھرنے کے لیے کھانے پینے اور حلوے کا انتظام کروں گا پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آج بھی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے اور روپیا تگڑا ہوا ہے آج انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے دو پیسے سستہ ہے کر دو سو تیرانوے روپے اٹھاسی پیسے پر بند ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر گزشتہ روز دو سو چورانوے روپے نبوے پیسے پر بند ہوا تھا یاد رہے کہ روامہ کے اغز میں انٹر بینک میں ایک ڈالر تین سو آرٹھ جبکہ اوپن مارکٹ میں تین سو تیس روپے کا ہو گیا تھا لیکن اب ریکاوری ہو رہی ہے اور ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا پیپلز پارٹی نے پنجاب میں پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دے دی پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کا اجلاس چند روز قبل بلاول ہاؤس لاہور میں ہوا تھا جس کی صدارت سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھکٹو زرداری نے کی تھی پیپلز پارٹی کی سی ای سی کے اجلاس میں آئندہ عام انتخابات اور پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے مشاورت کی گئی اور مستقبل کا لائحہ عمل ترتیب دیا گیا ذرائع کا بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دے دی ہے اور اس حوالے سے پارٹی چیئرمن بلاول بھکٹو زرداری نے پارٹی کی عادت کو انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت دھی کر دی ہے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وستی اور جنوبی پنجاب نے کنونشن کے ذریعے الیکشن مہم کا آغاز کرے گی جس سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھکٹو زرداری خطاب کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کے خلاف درج نو مائی کے مقدمات میں بغاوت کی دفعہ بھی شامل کر دی گئی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر سپرینٹینڈنٹ آف پولیس اس ایس پی یہ انویسٹیگیشن لاہور انوش مسود کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں اور چالان جمع کرانے سے قبل پراسیکیوشن کے تمام اعترزات دور کر دیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ نو مائی کے مقدمات میں چیئرمن پی ٹی آئی سمیت تمام ملزمان کے چالان میں بغاوت کی دفعہ شامل کر دی گئی ہیں اور نو مائی کے تمام مقدمات میں دفعہ اکسو بیس بھی لگا دی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ روامہ باسٹ مغوی بچوں کو بازیاب کرا کر ملزمان گرفتار کیے اکسٹ خطرناک اشتہاریوں سمیت پانچ چار دو اشتہاری سات آٹھ تین ادالتی مفرور اور تین سو انتیس ریکارڈ یافتہ ملزمان گرفتار کیے سابق وزیر داخلہ مسلم لیگ نون رہ کے رہنمہ رانہ سناؤلہ نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو قومی مجرم قرار دے دیا میجی ٹی وی کو انٹرویو میں رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ قمر جاوید باجوا اور فیض حمید قومی مجرم ہیں جس طرح سے معیشت کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے اور جس حالت کو پہنچے ہوئے ہیں اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ باجوا اور فیض حمید کو پرویز مشرف کی طرح انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے پوسٹ آفس کو پینشنر کے ناجائز طور پر کاٹے گئے ساڑھے تیرہ لاکھ روپے واپس کرنے کی ہدایت کر دی پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب کی جانب سے تاریخ پیدائش میں غلطی کی بنیاد پر پینشنری مرات سے ناجائز طور پر رقم کاٹی گئی تھی شکایت کنندہ نے شکایت کی کہ اس نے ایجنسی میں اٹھتیس سال خدمات انجام دی اور دو ہزار سولہ میں ریٹائر ہوا محکمہ نے تاریخ پیدائش غلط درج کر کے اس کی ریٹائرمنٹ کا سال دو ہزار سولہ سے دو ہزار بارہ میں بدل دیا صدر مملکت نے محمد یوسف کی وفاقی محتسب کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد مزید چار سال اپنے محکمے میں خدمات انجام دیتا رہا اسے چار سال کے خدمات کے عوض تنخواہ وصول کرنے کا پختہ یقین تھا ملازم کو پینشنری فوائد سے محروم کرنا اور تنخواہ سے کٹوٹی کرنا غیر قانونی اور بد انتظامی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا ایک بار پھر لندن جانے کا امکان ہے لندن میں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان اہم ملاقات ہوگی شہباز شریف ایک روز قبل لندن میں ایک مہینہ قیام کے بعد وطن واپس پہنچے تھے اور اب کل صبح جمعیرات کو دوبارہ لندن روانہ ہوں گے ممکنہ لندن روانگی سے قبل نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز شہباز شریف کے گھر پہنچی اور ان سے ملاقات کی ملاقات میں پارٹی قائد کی وطن واپسی اور قانونی معاملات پر مشاورت کی گئی موسیقی